آج میں بات کرنے جاروں کہ آخر میرے سفر کا آغاز کیسے ہوا تھا میں کہاں پہنچا کن کن منزلوں سے گزرا اور ابھی میں کس منزل پر ہوں میں کس کے ساتھ آیا کون میرے ساتھ اب موجود ہے اور کس نے مجھ کو کہاں پر ڈائریکٹ کیا ان ساری باتوں میں روحانیت اور سپریچول باتوں رہے جاری شاید ہم ہم کو سمجھ بنایا لیکن یہ بہت خصوصی پبلکس سے میرا آپ کے سکتے ہیں ایڈریس ہے اور نہیں کوئی ایڈریس جاتا ہے جو لوگ سمجھ سکتے ہیں روحانیت، سپریچوال اور فانی باتوں کو آپ ایڈک پہ دیا آج میں اپنے سفر کے مطالبات کنے جاؤں بات کا آغاز کرتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ آج میں اپنے سفر کے مطالبات کرنے جا رہا ہوں تو میں ایک ایسا شخص تھا ایک سید گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک شخص تھا اور میری عمر فقط ابھی اس وقت اکیس سال ہے بائیس ہونے والی ہے ٹوئی ونیئرز، ٹوئی ٹو ہونے والی ہے اور میں ایک سید گھرانے میں پیدا ہوا آٹھوے امام علی رضا علیہ السلام کے خاندہ سے میں تعلق بکتا ہوں ان کی جو لینج ہے اس سے میں تعلق بکتا ہوں اور ہمارے جو پوروچ تھے یا پوروچ کہو یا پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے فور فادوز تھے وہ آٹھوے امام علی رضا علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا اور وہ جو ہے پہلے وہاں ایران میں خوم ایک جگہ ہے خوم سے جو ہجرت ہے وہ کر کے آئے انڈیا میں اور انڈیا میں جو جگہ تھی وہ تھی سدھارت نگر میں ایک جگہ ہے ہلور ہلور سے میرا تعلق ہے میں ہلوری سید ہوں اور رضوی ساداد ہوں اور یہ تو چلیت میں نے تھوڑا سا بیکڈراؤنڈ بتا دی لیکن میں مین بات پہ آتا ہوں کہ آخر میرا سفر کا آغاز ہے وہ کس طریقوں سے ہوا روحانی سفر کا آغاز تو میں بچپن سے ہی مجلس میں جاتا تھا اور مجلسوں میں میں بہت زیادہ مولا عباس علیہ السلام ابو الفضل عباس علیہ السلام کی جو فضائل ہے اس کو بے پناہ شدت اور چاہت کے ساتھ سنتا تھا مطلب میرا دل جو ایسے کھل جاتا تھا بہت زیادہ جوش و جرون آتا تھا اس وقت میں چھوٹا ہی تھا قریب دس یا بارہ سالوں گا مجھ کو مولا عباس علیہ السلام کی جو فضائل ہے اس میں ایسا لطف آتا تھا مطلب آٹھ محرم کی جو مجالس ہے وہ تو سننے ہی سننی ہے مطلب اس وقت میں بچھوڑ نہیں تھا اتنا کھلا نہیں تھا دماغ اور آٹھ محرم کی مجالس مجھے سپیشلی سننی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں سارے محرمے کے دنوں میں آٹھ محرم کی سپیشلی جو مجلس ہوتی ہے وہی سنتا تھا ریپیٹ پہ اور میرے ایک بہت فیورٹ عرفانی شاعر بھی ہے زاکر بھی ہے محسن نقری شہید استاد محسن نقری شہید ایک بہت بڑا ان کا مقام ہے وہ جب مجالس پڑھتے تھے یا پھر جو وہ ذکر اہل بیعت کرتے تھے تو وہ پتہ نہیں کس وادی میں چلے جاتے تھے وہ جھومنے لگتے تھے بہت ہی ان کا ایک مطلب جو ایک لطف آتا تھا مجھ کو ان کو سننے میں وہ مطلب کچھ اور ہی تھا مطلب میں آپ کو ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتا تو اس طرح یہ قصد تھا جو فضائل ہے اس کو اتنا انجوائی کرتا تھا اور اتنا زیادہ قوت شدت اور آپ کہہ سکتے ہیں اتنی محبت اور مودت کے ساتھ سنتا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے یعنی جب فضائل سنائے جائیں جب مسائب ہو تو ایک الگ جنود سوار ہو جاتا تھا میرے اوپر پھر وقت کے ساتھ کیا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں تھوڑا اور بڑا خونے لگا تو پھر دیرے دیرے میرا رجحان جو ہے وہ مولا عب الفضل العباس پہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ڈائیوٹ ہو کے ڈائیوٹ میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا کہ چینلائز ہو کے مولا کھل قائنات امیر المومنین امام المتقین شاہ مردہ شہر عزدہ قوت بروردگان لا فضاء الدا لیل السیف اللہ ذوالبقار امیر المومنین کی طرف ہو گیا مولا عب الفضل العباس کے بعد مولا امیر المومنین کی طرف میرا رجحان بہت زیادہ ہو گیا اور ہماری فیملی ایسا ہی رہا خاص کر میرے والد ساتھ اور میرے دادا بھی اور میں اب ہم لوگ جو ہے مولا کائنات کے نمنام سے ہی جھومنے لگتے ہیں مطلب ہمیں کچھ سوار ہو جاتا ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں کچھ ایسا ہونے لگتا ہے کہ ہم جھومنے لگتے ہیں ہمارا ذہن اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے ہم لوگ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو کانشیسنس ہے اس کو ہم لوگ کھو کے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں اور ایک الگ ہی وجہ تاری ہو جاتا ہے ان کی باتوں میں ان کی ذکر سے مطلب ابھی میں آپ کو پرسوں کی بات بتا ہوں میں کچھ مولا کائنات کا ذکر سن رہا تھا تو میرے یہ جو سارے یہ ہاتھ ہے یہ ایسا ہی 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 کافنے لگتے ہیں پیر پورے پنجے کاف رہے تھے اور ایسا مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے مطلب دل چاہتا تھا کہ میں پتہ نہیں کچھ پاؤں کیا کر دوں ایسا کہ اگر آپ مجھے اس وقت لوہا بھی دے دیں تو شاید میں لوہے کو بھی توڑ دوں اتنا زیادہ جوش سوار ہو جاتا ہے مولا کھل کھائنات امین المومنی امام المتقین شاہ مردہ شیر حزدہ قوت پروردگار لا فتہ اللہ لیلا سیف اللہ زلوکار کے ذکرس اور ہم لوگ اس سے کم میں نام گرے تھے سیدوں کے گھرانوں میں اس سے کم نام ہی نہیں لیا جاتا ہم لوگ حضرت علی یہ سب کچھ نہیں کہتے حضرت علی ہمارے نہیں کہا جاتا ہے جناب علی یہ سب ہم نہیں کہتے ہم ایسی نام لیتے ہیں مولا کھل کھائنات امین المومنی امام المتقین شاہ مردہ شیر حزدہ قوت پروردگار لا فتہ اللہ لیلا سیف الوزر ہم لوگ اس سے کم میں نام ہی نہیں لیتے ہیں مولا کھائنات کا تو آگے بات کرتے ہیں تو ہم میرا سفر مولا چودہ معصومی نے اس میں فرق کرنے لگا تھا نہیں لیکن میری توجہ جو تھی وقت کے ساتھ جیسے جیسے میں ڈبلپ ہو رہا تھا بڑا ہو رہا تھا میری توجہ جو ہے الگ لگ فیزز میں ڈیوائیڈ ہو رہی تھی تو پہلا مولا ابول فضل اللہ باس کے اوپر ہوئی پھر امیر المومنین کے اوپر آگئی اور یہ کچھ وقت تک رہی یعنی کہ مولا ابول فضل اللہ باس کی شاید تین یا چاند سال نہیں میں نے میں دب ان کا ایک کیفیت میرے اوپر بندی رہی تھی اس کے بعد جو ہے مولا امیر المومنین تو آج تک اس وقت سے آج تک ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ جو محبت ہے اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے یاد رکھئے کہ یہ جو چودہ ہے نا ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں ان کو صرف آپ مان سکتے ہیں تو اگر آپ مانتے ہیں نا تو محبت سے آپ موتت کا سفر کرتے ہیں اور موتت کے سفر میں اس سفر میں تو خیر اس کے بعد ایک دفع کیا ہوا یہ اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں کہ مولاک کل کائنات کی جو محبت ہے وہ آج تک ہے لیکن ہوا کیا آج سے قریبا دو سال پہلے دو یا 1.5 یا دو سال پہلے ایک عجیب سا میرے اندر transformation phase آیا وقت مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے اندر سے کہہ رہا ہے کوئی مجھ کو جھجوڑ آئے کوئی مجھ کو کوئی مجھ کو میسج دے رہا ہے ذہن میں کہ اب امیر المومنین فرما رہے ہیں مطلب ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے ایسا مطلب کوئی میری گویا وقت میری کیا بسات کی امیر المومنین امیر المومنین ہے وہ تو شہباز خلندر میسم اور قمبر اور مقداد اس ٹائپ کے جو لوگ ہوتے وہ ان کے آشیوک ہوتے ہیں میں تو نوکروں کا نوکر ہوں تو یہ والی بات تھی کہ مجھے اندر سے ایسا محسوس ہو کہ امیر المومنین مجھ سے کہہ رہے ہیں یا مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے کسی سے کہ اب جو اپنی توجہ ہے اپنے جو محبت ہے محبت ہے تو اس کو چینلائز کر دو امیر المومنین کے آخری فرزند زمانے کے علی زمانے کے حسین زمانے کے سین العبدین زمانے کے محبت باقر زمانے کے جعفر صادق زمانے کے علی نفی زمانے کا محمد تقی زمانے کے حسین عسکری اور زمانے کے آخری قائم آل محمد باقی اللہ نرگس چاشمان یوسف زہرہ امام الزمان علیہ السلام کی طرف اور یہ جو فریضیں یہ دو سال پہلے میرے فریض آیا اور میری ساری توجہ جو ہے ساری چیزیں جو چینلائز ہو گئے آ چکی ہے امام الزمان علیہ السلام کی طرف اور امام الزمان علیہ السلام کی طرف تک ہے لیکن ابھی مومنین کا ہوا اس کے بعد امیر المومنین مجھ کو ایسا محسوس ہوتا کہ چینلائز اس کو کیا کہ اب جو ہے تم میرے آخری فریضان کی طرف چینلائز ہو جاؤ جو کی زمانے میں موجود ہے جو کی زمانے میں ابھی رہتا ہے موجود ہے قائم ہے پخی اللہ ہے زمان اللہ مکھان کا مالک ہے اس کی طرف تم چینلائز ہو جاؤ اپنی ساری توجہ اس کی طرف شفٹ کر دو کیونکہ وہ زمانے کا امام ہے وہ تمہارا امام ہے وہ تمہاری ریت کا امام ہے وہ تمہارے زمانے میں موجود ہے تو تم اس سے رابطہ قائم کرو تم اس کی جانب بڑھو تم اس سے محبت کرو اس سے مودت کرو اس کے دام پہ جھومو اس کے نام پہ اپنا آپ کو لٹا ڈالو اس کے نام پہ اپنا آپ کو فنا کر دو کس کے قائم آل محمد کے تو یہ جو میرا سفر ہے پھر ابھی جو موجودہ ہے وہ یہاں کے رکعہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ میری ویڈیو میں ایک بار کی تبدیلیاں آئیں اور زمانے کے امام کی مطالف میں ویڈیو بناتے چلا رہا گیا میں مولا کے مطالف ویڈیو بنا رہا چلا گیا مجھے نہیں پتا کی میں کیوں بنا رہا ہوں کیسے بنا رہا ہوں کس لیے بنا رہا ہوں کس وجہ سے بنا رہا ہوں کون بولتا ہے کون اس طریقے سے جوش بھیجتا ہے اندر سے کون آواز بولتا ہے میں کچھ نہیں جانتا بس میں بولتا چلا جاتا مجھے خود سفجھ نہیں آتا کہ میں کیا بولوں کیسے بولوں کس طریقے سے بولوں کس لے میں بولوں کس رفتار اور گفتار سے بولنا نہیں جانتا کتنا جانتا ہوں کہ مجھ سے بلوایا جا رہا ہے اور میں بول رہا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا اور یہ جو ہے یہ وہاں میں زمان اسلام سے جیسے ہی میں نے اپنی رخبت انسیت محبت ان کی عنایت ہونا شروع ہوئی نا میں نہیں جانتا کہ میں کس طریقے تقدیل ہی آئی فوری زندگی جو ہے وہ بدل کے رہے گئی جتنی بھی میری توجہات تھی جتنی بھی میری ایلگ لگ فاکٹرز تھی زندگی انسان ایک نوم بل زندگی جیتا ہے دنیا میں آکے اس کے پڑھائی کا فاکٹر رہتا ہے گھر کا فاکٹر رہتا ہے اور ہر کمائی کا فاکٹر رہتا ہے جو آپ کا فاکٹر رہتا ہے خیر میں تو جو آپ میں تو بہت چھوٹا ہوں ہمیں 21 ایسے کئی ہو تو سارے توجہات جو ہے نا وہ ایسے سوٹ آؤٹ ہوتے لگی مطلب میں خود نہیں جانتا مطلب مولا سے جیسے ہی میں نے رابطہ قائم کیا نا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کی کیسی تبدیل ہے میری زندگی میں آنا شروع ہو گئی اور مجھو کسی چیز کے بھی فکر نہیں رہ گی اس سے میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ مولا امام زمانہ علیہ السلام پر چھوڑ دی اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی چلی گئے مجھو کئی میسجز ملے مولا کی طرف سے گائیڈنس ہوا میں ایسا مانی نہیں سکتا مولا کا فرمانے کی تم یقین کی حدوں میں رہ کے مجھ سے بات کرو میں زمانے کا امام نہیں اگر تم کو رسپونڈ نہ کرو میں ایسا مانی نہیں سکتا کی اگر جو کوئی یقین کی حدوں میں رہ کر مولا سے بات کر رہا ہے تو مولا کا جواب نہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ناممکنات میں سے ہے یہ لاممکنات میں سے ہے میں خود اپنا ایکزامل دے رہا ہوں میں بتا نہیں سکتا میں آپ کے سامنے ایکسپریس نہیں کروں گا کیونکہ وہ شاید اجازت نہ ہو اس چیزوں کی لیکن میں آپ کو گیلنٹی دے رہا ہوں کہ اگر سے آپ اگر مولا کو پکارتے ہیں یقین مانیے مولا کا جواب آتا ہی آتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک قائم جو ہے وہ جواب نہ دے کیونکہ وہ جو ہے وہ حجت ہے اور گائیڈنس ہے اور حادی ہے اور رہبر ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی ریت کو ہے وہ چھوڑ دے گائیڈنس ہنڈڈ پرسنٹ آتا ہے چاہے خواب کی صورت میں چاہے مکاشوی کی صورت میں اور اگرچہ آپ بہت ایک آر ایف شخصیت ہے تو بلپو شافہ مولا آپ سے ملاقات کر لے گئے لیکن ملاقات جو ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی مولا کی مرضی سے ہوتی ہے صدر باسر ہے وہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ انسان کی مرضی سے نہیں ہوتی وہ مالک کی مرضی سے ہوتی ہے جو ملاقات ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی وہ مولا کی مرضی سے ہوتی مولا جس سے چاہے بہتر سمجھتے ہیں مل لیتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ملے نہیں تو آپ جو ہے مقالت راستے پہ مولا سے آپ اور اپنا رابطہ قائم کیجئے دعائے اہد پڑھئے ان کی طرف بہت زیادہ توجہ رکھے اور پھر دیکھئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ زمانے کا امام اس پرکش محول میں اس خراب محول میں آپ کو گلت طرح چھوڑ دے وہ ابھی بھی آپ اس کو چاہے بلائے چاہے ناگو ڈیگر چاہے آپ اس کے چاہنے والے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو توجہ دیتا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کے ساری چیزے کو انیلائز کرتا ہے لیکن پھر دکھ بھی ہوتا ہے اس کو وہ خون کے آسور ہوتا ہے میرا مولا کی جب آپ کچھ غلط کام کرتے تو آپ کچھ رہیے کہ صحیح ہو جائے یہ میرا سفر تھا میں نے بہت زیادہ میں اب لمبی ویڈیو نہیں کھچوں گا بس اس کو تیت امام کروں گا کہ پھر دل پھٹنا سا لگتا ہے پتہ نہیں کہاں سے کچھ الفاظ آنے لگتے تو میں ویڈیو اور بلندی نہیں کروں گا تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرا جو آغاز سفر کا روحانی سفر کا وہ مولا ابو الفضل العباس سے شروع ہوا امیر المومنین امام المتقین پر آکر ٹھہرا اور امیر المومنین نے مجھ کو چینلائز کر دیا قائم آل محمد باقی اللہ امام الزمانہ علیہ السلام پر اور اب وہ جو آنے والا ہے وہ بہتا جلد آنے والا ہے اس کا ظہور جلد وہ انقریب ہے اور میں اس لیے جانتا ہوں کہ شاید ان چوتیرہ معصومین نے مجھ کو ڈائیورٹ کیا امام الزمانہ علیہ السلام پر اور اور سب سے بحبت ہے لیکن ان کو تھوڑا سا سپیشل جو ہوتا ہے نا کہ مطلب سپیشل کنیکشن ڈیبلپ ہو جاتا ہے ہر شخص کا لگ لگ ہوتا ہے تو میرا امام الزمانہ علیہ السلام سے ہو گیا ہے اور یہ میں بس غلامی چاہتا ہوں ناوکر میں ناصر ہوں ناوکر ہوں سرونٹ ہوں مولا کا اور اسی میں بس اپنی پوری زندگی جو ہے وہ کارٹ دینا چاہتا ہوں بس اب آپ دعا کیجئے کہ وہ آنے والا ہے آپ سارے لوگ بیدار کر دیجئے عوام کو مولا کے لیے لوگوں کو تیار کر دیجئے آپ سے میری ڈیویسٹ ہے کہ مولا کے لیے اتنا زیادہ بولی اور اللہ بھی پھر اس نیدے دے مولا پر مولا جو ہے وہ زہود فرماتے ہیں اب سارے چیزیں چھوڑ دیجئے وہ آنے والا بہت چلت آنے والا ہے آپ تیار ہو چاہیے کمرکس لیچے اپنے آپ کو تیار کر دیجئے قائم آل محمد کے لیے کیونکہ آپ نہیں نہیں بس محیط ہو خدا فرحیت کو گئے خدا فرحیت خدا موسیقی